پرائیم منسٹر عمران خان کا ملک میں فوری عام انتخابات کرانے کا مطالبہ حکومت پر برس پڑے کہا کہ کچھ لوگ شہباز شریف کو بڑا آئنسٹائن سمجھ رہے تھے آج معیشت کی خرابی کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال رہے ہیں اس حکومت کی ساگ پاکستان میں ہے نہ ملک سے باہر یہ لوگ ملک کا سوچتے کے وجہے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں ان کے پاس معیشت بہتر بنانے کا کوئی پلان نہیں استقام کا واحد راستہ الیکشن ہے جتنی تیر کریں گے بہران بڑے گا بڑھتا جائے گا انتخابات میں تاخیر ہوئی تو نقصان ملک کا ہوگا دل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا ہمیں تو بارودی سرنگیں مل گئیں عداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا دوزار اٹھارہ میں یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی ان کو کون سا پاکستان ملا تھا تجربہ کار حکومت میں ملک مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا معیشہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے شایمن پیچر آئی امران خان کا ویڈیو لنک سے خطاب کا ہر چیز پر دگنے ٹیکس لگا دیئے دجلی مہنگی اچھوہ خورنوش پہنچ سے دور ہمارے دور میں مہنگائی کا شور مچانے والوں سے پوچھتا ہوں اب کونسی قیامت آئی جو پانچ بار میں تاریخی مہنگائی ہو گئی اگر حالات ایسے ہی رہے تو ملک سبحان اللہ مشکل ہو جائے گا امران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ کیسے بنتا ہے تقریر کے مطن کے مطابق دہشتگردی تو نہیں لگتی ایسی دفعات نہ لگائیں کہ اثر ہی ختم ہو جائے چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ اثر من اللہ کے خراج مقدمہ کیس میں ریمارکس کہا دہشتگردی کے مقدمات کی تعریف سپریم کورٹ کر چکی ہے کہا کہ آئی جی اتنے کمزور ہیں کہ تقریر سے دہشت پھیل گئی سمات انیس ستمبر تک ملتے گئی لوٹو پر حکومت کی نوازشے چیمن ترک انصاف فبران خان سے سیاسی بغاوت اور اسیفے دینے سے انکار کرنے والے پچاسی تیسد منحرف ارقین قومی سمبلی کو عدوث سے نواز دیا گیا بیس منحرف ارقان میں سے سترہ ہو قائمہ کمیتیوں کے چیمن اور چیپ حسنس کے ہوتے دے دیے گئے جس کے باعثوں نے سرکاری قومی پرچم والی گاڑی سٹاف حرما 306 لیٹر پیٹرول گریٹ سترہ کے پرائیوٹ سیکرٹری اور گریٹ پندرہ کے سینو ٹائپیسٹ اور نائپ کاسٹ اور دیگر مراؤت ملیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے بول نیوز ایک بار پھر بن گیا حکومتی انتقام کا نشان بول نیوز نے امران خان کے تمام اجتماعات ریکارڈر چلائے تاخیری نظام کے محصر استعمال کے باوجود شہباز حکومت کی ایمہ پر پیمرہ کا تاخیری نظام استعمال نہ کرنے کا الزام بول نیوز کی نشریات تین روز کے لیے موطل کر دیتا ہے آتھارٹیز کو چینل بند کرنے میں اتنی درجس پر ہی کیوں ہوتی ہے بول بندش پر سندھ ہائی کورٹ کا اس افسار پیمرہ اور وجات داخلہ نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے مالت مانگ لیے نشریات بحال کرنے کے حکم میں امتناہ پر توسیب اکری لابی زبیری نے کہا کہ چینلز کے لائسنس کی تشریر کے لیے پیمرہ سے رجوع کیا پیمرہ نے اب تک تشریر نہیں کی پی ٹی آئی رہنماء شہباز گل اڈیالا جیل سے رہا رہنماؤں اور کارکنان کا بھرپور استقبال کاروائی ضرور کریں مگر تو شواہد تو لائیں اس وقت تک زمانت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس فواد چودری نے رہائی انصاف اور جمہوریت کی فتح قرار دیتی اصد کیسر نے کہا کہ شہباز گل پر پوری پارٹی کو فخر ہے ویسی انہوں نے اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے ویسی ان سارے ٹیکس لگائے میں اوپر سے یہ ایک اور انہوں نے ڈال دیا بجلی تو ہوتی نہیں ہے جب دیکھو لائٹ تو ہوتی نہیں ہے کی ایم سی کی بھی چارجز ہم سے لے رہے ہیں وہ فیویل ایجسمنٹ چارجز لے رہے ہیں اور یونی یہاں تک یونی فارم کی بھی چارجز ہم سے لے رہے ہیں مہنگائی اور اضافی بلو کی ستائے کراچوی والوں کے لیے بوری خبر کیلیکٹر کی خاموش کاروائی بجلی کے بلو میں کی ایم سی چارجز لگا دیے گئے شہنگائی تابند انظیم کے سربراہی جلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم شہباز شریف کی روسی صدر سے ملاقات صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس سے پاکستان کو پائپ لائنگ کے ذریعے گیس سپلائی ممکن ہے گیس پائپ لائنگ کے لیے انفرسٹرکچر پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے روسی صدر کا پاکستان میں صلاف سے جانی اور مالی نقصان فرسار افسوس بولے کہ صلاف متاثرین کے لیے امداد بھیجوائی ہے مزید مدد دینے کے لیے تیار ہے افغان مسئلے کے حل پر بھی زور دیا میری بیٹی بیمارے آٹھ دن میں بکھا نہیں ہتا رہا چھوٹے بچے کھولا رہا ہوں تکلیف ہے یہاں میں دکھا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوائی باہر سے لیلو پیسے کان سے لائے صورتحال میں صلاف نے چھوڑا گھر ناچکانہ متاثرین اب بننے رہے بیماریوں کا نشانہ صلاف متاثرہ علاقوں میں ببائی امراض نے شکنجے گاڑ لیے گیسٹو ڈائریا اور ملیریا سمیت مختلف بیماریوں کے وار سکر سمیت تمام ازلک کے اسپتالوں میں بے انتہار سوال اسپتال سکر میں بچوں کے لیے بیٹس کم پڑ گئے ایک بیٹ پر تین دین بچوں کا علاج جاری اسپتال کا عدویات بجٹ ختم انکیوبیٹر بھی کم پڑ گئے وفاق امداد تحال موصول نہیں ہوئی عالمی داروں کے امداد کے بھی منتظر ہے وزیر صحت ازرہ پیچھو کا شکوا لارکانہ میں صلاف متاثرین امداد نہ ملنے پر دل برداشتہ بچے فروخت کرنے پر مجبور محنت کش نور چانڈیوں کا پریس کلپ پر احتجاج فاق اکشی پر مجبور شخص بچوں کو بیشنے کی صدائیں لگاتا رہا کہا ڈی سی کے دفتر امداد مانگنے گیا تو دھکے دے کر نکال دیا گیا بول کو بولنے تو ہم بول کے ساتھ ہیں بول نے مطلب ہے کہ سچ دکھانا شروع کیا تو اب بول بند کر دیا حکومت کو یہ بول کی بندش کا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور کسی بھی چینل یا اخبار پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے بول کو بولنے دو بول کو ہمیشہ عوام کی دعائیں اور حمایت حاصل رہے گی کسی دباؤ میں آ کر اپنے کسی بھی فیملی میمبر سے یہ اختیار نہیں کرے گا پیمرہ نے بول کے خلاف غیر کارونی قدم اٹھایا سیکیورٹی کلیرنس کے باوجود غیر کارونی طور پر بند کر دیا گیا الادیا نے ہمیشہ کتنہ بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیہ نے بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس کی تشریف کے لیے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے بول نیوز کی نشریہ www.youtube.com سلیش بول نیوز آفیشل پر بھی دیکھ سکتے ہیں بول پر عمران خان کا انٹرویو دس لاکھ سیزائی تفراب نے یوٹیوب پر دیکھ لیا انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی قومی پرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم، شاداب خان، آصف علی سکارٹ میں شامل حیدر علی، حارس رعوب، افتخار احمد بھی ٹیم کا حصہ محمد نواز، محمد رزمان، شاہن شاہ فریدی اور عثمان قادر بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیہ موسیقی موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے